شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیا ہے ترحم فرمانے والا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ سر بابر ٹی وی کی جانب سے بابر محمود آپ کے مسئلوں کے حل کے ساتھ حاصل خدمت ہے اور آج مسئلہ لے کر آئے ہیں بال چر کیونکہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے اور جس کو خوجت ہے اس کا اعتماد بھی خراب ہو جاتا ہے اس کی شکل خراب ہو جاتی ہے اس کے بال خراب ہو جاتی ہیں اس کا جسم کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور کیوں کہ ایسا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اعتماد مجروع ہو جاتا ہے اور سوچ ختم ہو جاتی ہے اور خوف آ جاتا ہے تو یہ جو ہے بالچر جگہ جگہ سے ایک سکے کی طرح بال اکھڑ جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اور جو ہے جلد بالکل پلین ہو جاتی ہے اور وہاں اثار بھی نہیں رہتے کہ بال تھے یا ہوں گے تو اس لیے بالچر کی آج ہم میند وجہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کو نوٹ کرنا ہے اور جب آپ اس کو نوٹ کر لیں گے تو آپ بالچر کو جو ہے وہ 99% جو ہے وہ بغیر کسی چیز کے لگائے ہی ٹھیک کر لیں گے اور اس میں سب سے پہلے جو ماہری نے صحت نے جو نوٹ کیا اور اس میں لفظ نکلا کہ نزلہ ذکام جو گلے میں کیرہ گرنا اور اسی طرح ریشے کی جسم میں زیادتی اور گلے کی خرابی ٹانسلز کا ہونا یا تھائریٹ کا سوچ جانا یہ مسائل جو ہیں یہ بالچر کی مین وجہ جو ہے وہ ماہری نے صحت نے بتائی کیونکہ جب ہمارا جسم جو کہ گلے کا جو اس میں پاور ہوس ہے اور گلہ جب خراب ہوتا ہے تو ہمارا آٹومیٹکلی میدہ بھی خراب ہو جاتا ہے جس سے ہمارے جسم کے تمام جو ہاربونز کا نظام ہے کیلشم کا نظام ہے پروٹین کا نظام ہے ہوا کا نظام ہے اور اسی طرح خون کا نظام ہے پانی کا نظام ہے وہ تمام کا تمام متاثر ہو جاتا ہے تو اس لیے جو ریشہ ہے بلگم ہے نزلہ ہے لکام ہے اس کا لفظ تو ایک ہی ہے اور اس کا نام ہم دیں گے وائرس ہی ہوتا ہے اور جب وہ وائرس جو پسینے کے ذریعے حرارت کے ذریعے جب بلیڈ سرکولیشن کی صورت میں وہ متاثرہ جگہ پر جا کر رک جاتا ہے اور سوک جاتا ہے تو اس جگہ کو وہ جلا دیتا ہے اور جہاں سے جو بال ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں اور سکین جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے زخمی ہو جاتی ہے انفیکشن ہو جاتا ہے فنگس ہو جاتی ہے اور زندگی کا عمل جو بالوں کا ہوتا ہے وہاں پر وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ عمل اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ تضابیت جو ہے وہ ریشے والی اس جگہ پر آئی اور اس نے متاثر کر دیا اس جگہ کو زخمی کر دیا اور اس میں بالوں کی جو تھیلیاں تھی جب ان کو زخمی کر دیا اور وہ پھول گئی اور وہ پھول کر بالوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ عمل جو ہے وہ بالچر کہلاتا ہے تو بالچر جو ہے وہ اجزب ہو تو سب سے پہلے آپ نے بچہ ہے یا بڑا ہے یا کوئی بھی ہے تو آپ نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ آپ کا گلہ کتنا خراب ہوتا ہے آپ کا تھائرٹ کا نظام کیسا ہے آپ کے ٹانسلز کا نظام کیا ہے آپ کے گلے میں کیرہ گرنے کا نظام کیا ہے آپ نزلہ جکام جب ہوتا ہے تو میڈیسن کھا لیتے ہیں اور فوری طور پر اس کو جام کر دیتے ہیں روک دیتے ہیں تو پھر یہ مسائل جو ہیں وہ باڑی میں بعد میں آپ کے اوپر اثرات لاتے ہیں اور نزلہ جکام جب ہو تو آپ کو اس کو روکنا نہیں ہے بلکہ جاری کرنا ہے اور جب نزلہ زکام خود ہی نکل جاتا ہے تو بیماریوں کا جو وائرس جسم کے اندر رکھ کر اپنا نظام میں تباہی مچانا ہوتی ہے جب وہ نکلنا ہو جائے تو وہ انسان تندرست ہو جاتا ہے اور اگر وہ رکھ جائے یا جام ہو جائے یا ہم بد بریزی کر لیں مثلا نزلہ زکام ہے اور ہم جو ہیں اس میں تھنڈا پانی پی لیتے ہیں ہم چاول کھا لیتے ہیں ہم کولڈرنگ تھنڈی پی لیتے ہیں کھٹا جوس پی لیتے ہیں یا گول کپے کھا لیتے ہیں یا آئس کریم کھا لیتے ہیں یا ہم آلو کھا لیتے ہیں سلنٹیاں کھا لیتے ہیں کیچپ کھا لیتے ہیں اور اسی طرح چنے کی دال کھا لیتے ہیں کڑی کھا لیتے ہیں نہاری کھا لیتے ہیں بریانی کھا لیتے ہیں غرض ہے کہ ایسی اشیاں جو ایک دم نزلہ زکام کو روک دے وہ ہماری تباہی کا باعث بن جاتی ہے تو اس لیے ہم نے سب سے پہلے جب نزلہ ذکام ہو تو ہم نے ایسی کوئی اشیاء نہیں کھانی بلکہ ہم نے گرم پانی پینے ہیں ہم نے غرارے کرنے ہیں ہم نے سٹیم لینی ہیں ہم نے پیدل چلنا ہے اور ہم نے یخنی پینی ہیں ہم نے کالے چنوں کا پانی عبال کر پینے ہیں تاکہ ہمارے جسم سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اور جلدی سے جلدی وائرس انخلاع کرے اسی طرح پیدل جو ہے وہ چلنے کا عمل صبح ایک گھنٹہ اور شام ایک گھنٹہ اور ہر کھانے کے بعد غرارے کرنے ہیں اور ہر کھانے سے پہلے فروٹ کھانا ہے خصوصی طور پر پپیتہ کھانا ہے تاکہ آپ کا نظام جسم جو ہے وہ وائٹ سلس پورے ہوں پلیٹلس پورے ہوں حازمہ آپ کا ٹھیک ہو اور صفائی ہو اور یہ پپیتے میں بڑی کیفیتیں پائی جاتی ہیں جس سے میدہ کا اور گلے کا اور ریشے کا اور ہر وہ عمل جو خون بنانے کا ہوتا ہے تو پیتے میں خون بنانے کا جو عمل ہے وہ بہت اچھا ہے تو اس لیے آپ اس کو زیادہ سے زیادہ کھائیں اسی طرح شتوت ہے وہ آپ زیادہ سے زیادہ کھائیں گے تو آپ کے جسم کا وائرس بھی ٹھیک ہوگا اور آپ کا گلہ بھی ٹھیک ہوگا اسی طرح غرارے کرنے کا عمل جب گلہ ٹھیک ہوگا تو آپ کا جسم وائرس سے پاک ہو جائے گا اسی طرح بھاپ لینے کا عمل وہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھاپ لیں گے تو آپ کی ناک کھلے گی اور جسم سے وائرس جو ہے وہ ناک کے ذریعے نزلہ زکام کے صورت میں آپ کا نکل جائے گا اسی طرح رات کا کھانا اور سونا تین سے چار گھنٹے کا آپ نے وقفہ رکھنا ہے اور اسٹیم لے کے آپ نے سونا ہے تاکہ آپ کی بھاپ کے ذریعے ناک کھلے اور سسٹم میں آپ کا دروست ہو اور جلدی سونا ہے اور صبح کی آپ نے سیر کرنی ہے تازہ ہوا لینی ہے سورج سے پہلے اور اس کے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے دودھ آپ نے لینا ہے اپنا آدھا کلو اور اگر ایک پاؤ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں آپ نے بیس گرام جو ہے وہ ادرک کوٹ کے پکا لینے ہیں اور اس میں آپ نے دو چمچ بادام روگن ڈالنے ہیں اور دو سیب آپ نے ساتھ لینے ہیں دو سیب آپ نے کھا لینے ہیں اور بادام روگن والا دودھ اور ادرک والا دودھ جو ہے وہ آپ نے پی لینے ہیں اس کے بعد جب آپ کو بھوک لگے تو پھر آپ نے کوئی بھی ناشتہ جو آپ پسند کرتے ہیں وہ کھانا ہے لیکن جو پریز بتایا ہے ان میں سے اشیاء نہیں آپ نے حاصل کرنی یہ عمل جو ہے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا نظام جسم جو ہے بالچر سے ہوا ہے وہ درست ہو جائے گا اسی طرح آپ نے روزانہ لازمی جو ہے غسل کرنا ہے اور متاثرہ جگہ پہ آپ نے بار بار لیمو کا رس لگانے ہیں یا آپ نے سفید ویزلین لگانا شروع کر دی نہیں ہے یا آپ نے سرما جو ہے وہ آپ نے مکس کرنا ہے لیسن کے پانی میں لیسن کا پانی نکال کر اس میں آپ نے جو ہے سرما مکس کر کے اس کو آپ بار بار لگائیں گے اور سوتے وقت آپ سفید ویزلین وائٹ پٹرولیم جیلی متاثرہ جگہ پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال جو ہے وہ بالچر جو ہے ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ چیزیں تھیں اس کے علاوہ ہم نے بالچر پہ بڑے جامعیں گفتگو کی ہوئی ہے اور کافی ویڈیوز دوسری ہم نے مقتصر فارمولے دیے ہوئے ہیں آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں تو مین کاز یہ ہے کہ گلہ آپ نے جب بالچر ہو تو گلے کو آپ نے ضرور نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ کا گلہ جب ٹھیک ہوگا تو بالچر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ سے نجات حاصل کر لے گا اور بالچر کی جگہ بال ہی بال آپ ہوں گے اور بالچر جب جو ہے آپ اس سے نجات حاصل کر لیں گے اور بالچر بھاگ جائے گا تو آپ انشاءاللہ جو ہیں خوش ہو جائیں گے صحت مند ہو جائیں گے اور خوشحال ہو جائیں گے شکریہ بابر محمود پاکستان